نمبر ون حضرت موسیٰ علی سلام کی پیدائش اور ان کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ دھیان سے سنیں حضرت موسیٰ علی سلام بنی اسرائیل کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے جب وہ پیدا ہوئے تو پھرون مصر نے بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علی سلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا تاکہ وہ بچ جائے پھر ان کے خاندان نے انہیں پایا اور اپنے اولاد کی طرح پرورش کی نمبر دو نبوت اور فیرون کے ساتھ مقابلہ حضرت موسیٰ علی سلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور انہیں فیرون کے پاس بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دلائے فیرون نے انکار کیا اور کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نالائے حضرت موسیٰ علی سلام نے موزہ دکھائی جیسے عساقہ سانپ بن جانا دریاء کا دو ہنسوں میں تقسیم ہو جانا وغیرہ نمبر تین بنی اسرائیل کی دہنمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علی سلام نے اسرائیل کے مصر سے نکالا دریائیں نیل کو آبود کیا اس دوران اللہ نے ان پر کئی احسنات کیے مینوہ سلویہ کی نیمت آتا کرنا پتھر سے پانی کا چشمہ پہنٹنا موسیقا موسیقا